اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر پنجاد سیف سٹیٹیز آتھورٹی نے ای چلان کا دائرہ کار بڑھا دیا بہک بیک سائز خیبر فکتون خواہ سے گاڑیوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا کے پی کے کی ریجسٹر گاڑیوں کو خلاف ورزی پر ای چلان جاری ہوں گے جرمانہ بینک آف پنجاب اور نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی بھی برانچ میں جمع کروایا جا سکے گا ترجمان سیف سٹیٹیز آتھورٹی کا کہنا ہے کہ دیگر صوبائی حکومتوں کو بھی ایک سائز ریکارڈ کے لیے مراسلیں ارسال کر دیے گئے ہیں پنجاب سیف سٹیٹیز آتھورٹی کی جانب سے ظہور الہی گجرا سٹیڈیم میں فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات قبل جی ورڈ کاف دو ہزار بیس کے دوران ٹیموں اور شائقین کو سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے انتیس سو سے زائد پوریس افسران کی تائناتی خلاڑیوں اور شائقین کو فول پروف سیکیورٹی فرام کی جائے گی ڈی پیو توسیف حیدر پہلے دن سے بہت اچھی جو چل رہی ہے ہماری رینجر ساتھ ہے کمانڈو ساتھ ہے پنجاب پلیس ساتھ ہے ہمارے جتنے بھی دارے ہیں وہ سارے قریبا سکولٹی کلیر کر رہے ہیں آپ کروڑ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ لاہور میں میچ کھیلے آپ فیصلہ باد میں میچ کھیلے آج آپ گجرات میں ہیں آپ کو کروڑ نظر آ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کروڑ کے حوالے سے کروڑ کے حوالے سے کل فیصلہ باد میں بہت زیادہ کروڑ تھا لیکن اس سے زیادہ ادھر اگلی رات میں بہت زیادہ کروڑ جو انٹرنیشنل ایونڈ ہو رہے ہیں اس میں ہم پاکستان فیڈریشن اور پنجاب سپورٹس بورڈ کے بڑے مشکور ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ایونڈ پاکستان میں رینج کیا تو بڑی خوشی کے بعد ہے کہ پاکستان میں جو سپورٹس ہے وہ بہار ہو رہی سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری کی کرائم میٹنگ لائل پور اقبال اور مدینہ ڈویجن کی کارکردگی کا جائزہ ناقص کارکردگی پر ایسی چو کوتوالی جھنگ بزار مدینہ ٹاؤن اور پیپلز کلونی تبدیل ریکوڈ کی عدم تقمیل پر انچارج انویسٹیگیشن کوتوالی بٹالہ کلونی اور صدر کی ایک ایک سال سرویس ضبط مقدمات کی ناقص تفتیش پر انچارج انویسٹیگیشن ڈی ٹائپ کی تنظری اچھی کارکردگی پر ایسی چو ملٹ ٹاؤن منصور آباد اور ٹھیکری والے کو تعریفی سٹیفکیٹ ریکوڈ کی تقمیل پر انچارج انویسٹیگیشن ملٹ ٹاؤن اور ٹھیکری والا کو بھی تعریفی سٹیفکیٹ پولیس تھانہ صدر فیصل آباد نے دودھ فروش کے روپ میں شراب فروخت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا پولیس نے ملکھانہ والا لنک روٹ پر دودھ فروش کے حلیے میں موجود محمد ادناد کو مشکوک جان کے چیک کیا تو دودھ کے کین سے پچاس لٹر شراب برامد ہوئی ملزم کے خلاف تانہ صدر میں مقدمہ درج تفتیش کا آگاز ویہاری پولیس بلا امتیاز عورتوں اور بچوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے پرعز دی پیو ویہاری کا جنسی بنیادوں پر کرائم کے حوالے سے خواتین سماجی کارکنان کے وقت سے ملاقات جنسی بنیادوں پر مبنی کرائم سے متعلق شعور اور مصبت سوچ کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ڈی پیو ویہاری اختر فاروق کا کہنا ہے کہ عورت کی بہتر تربیت اور اگاہی سے ہی تمام مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کی طرز پر میاں بیوی کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی اور ایک ایگزیکٹیو باری تشکیل دی جائے گی خواتین کے لیے تربیتی ورکشاپس، ٹریننگ، واک اور پمفلٹ کے ذریعے اگاہی مہم کا آگاز کیا جائے گا چکوال پولیس نے گمشدہ بچے کو چوبیس گھنٹے تلاش کرنے کے بعد والدین کے حوالے کر دیا بچے کے والد نے پولیس کی کاوشوں اور انتھک محنت کا بزا کے خود مشاہدہ کیا اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہر جگہ پہ پولیس اپنی گاڑیاں لے کے اپنے پورے بندے لے کے ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے ہمیں خود اپروچ کر کے جہاں جہاں پہ جانا تھا ہوں گئے ہیں جتنے پورے سیگل آباد میں سی سی ٹی وی چیک کی ہیں سارا پورا سسٹم چیک کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنیاب پولیس کا بندے لیا ہے یہ انبیلیب اپنی ہے ون فائپر لا واریس بچی ملنے کی تلا پر تھانا سیٹی مزفرگر کی پولیس فوراں موقع پر پہنچ گئی ورسہ کو تلاش کر کے بچی کو ان کے حوالے کر دیا ورسہ نے تھانا سیٹی کی بروقت امداد کو سراہا اور پولیس کا شکریہ آدھا کیا راجنپور اغواہ کی گئی تین سالہ معصوم نبیہ تین گھنٹے میں بازیاب پولیس تھانا جانپور سیٹی کو ون فائپر بچی کی گمشدگی کی کال محصول ہوئی تھی پولیس کے فوری ایکشن کی بدولت اغواہ کار عورت وزیر بی بی گرفتار جہلم پولیس ریسکیو ون فائپ عوام کی خدمت کے لیے پرعظم پولیس نے گجراوالہ کی رہائشی نوے سالہ گمشدہ خاتون کو جدید سائنسی طریقے سے تلاش کر لیا نوے سالہ محبوب خاتون بارہ فروری کی رات سے لا پتہ تھی پولیس ٹیم نے ورسہ سے رابطہ کر کے خاتون کو ان کے حوالے کر دیا ترگودہ میں خواتین پولیس اہل کاروں کی بطور نائے محرر تھانوں میں تائناتی تھانے میں آنے والی خواتین کی سہولت کے لیے زلہ بھر کے تھانوں میں یہ اقدام کیا گیا اس سے تھانے میں آنے والی خواتین کو اپنے مسائل بیان کرنے میں آسانی ہوگی پولیس ورکنگ بھی بہتر ہوگی خواتین پولیس اہل کاروں کو تائناتی سے قبل خصوصی تربیت بھی دی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جی پیو سرگودہ امارہ ادھر نے کہا ہے کہ معاشرے کی ترقی میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے خواتین اہل کار اپنے ڈیوٹی پوری دیانتداری سے سر انجام دیں اکارہ میں پولیس ملازمین کے بچوں میں تعلیمی وظائف کی تقسیم بچوں کی تعلیم کے لیے تین تالیس لاکھ سرسٹھ ہزار چھ سو چار روپے مالیت کے چیک تقسیم کیے گئے ٹیسٹریک پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے کہا ہے کہ پولیس فورس شہریوں کی جان و مال کی محافظ ہے اگر کوئی اہل کار شہید یا ریٹائیڈ ہو جائے تو ان کے خاندان کی دیکھ بھال محکمی کی ذمہ داری ہے پولیس ملازمین کی بیوگان اور یتین بچوں کا حق ہماری اولین ترجیح ہے ایتی اپنے کی ہیڈلائنز مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv